یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو برقادری ہے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی داڑی ٹھیک طریقے سے نہیں آتی اور گال پہ تھوڑے بال آتے ہیں تھوڑے نہیں آتے بیچ بیچ میں گیپ رہتا ہے تو ایک مشتے کم بال ہوتے ہیں تو صرف گال کی سائیڈ کے بال کو کاٹنا کیسا یعنی جو کم کم بال ہوتے ہیں اس جگہ پر اس طرح لوگ لگوا لیتے ہیں اس لیے کہ تاکہ بال صحیح سے نکلی آئیں یا زیادہ نکلی آئیں اس اعتبار سے شغالی بن سوال ہے تو اگر کہیں پہ جو قدرتی اعتبار سے نیچرلی آ رہی ہے کہیں بال آتے ہیں یا کم آتے ہیں تو ہارمون کی دکت رہتی ہے تو اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے یعنی شرعی اعتبار سے کوئی اس میں گرفتیا پکڑ نہیں ہے اور ایک مشت سے اگر بال کم بھی ہیں تو بھی اس کو اس طرح سے کاٹنا یا کسی بھی طریقے سے کم کرنا یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر گال پر بال ہے ہی نہیں اور ان پر خالی گال پر اگر اس طرح لگوایا جائے جس میں بال نہیں کٹیں گے تو اس میں کوئی خرابی والی بات نہیں ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے لیکن اگر بال کم ہے ان کو ختم کروانا پڑ رہا ہے اس لیے کہ دوسرے بال نکلیں گے تو زیادہ نکلیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے اور بال نکالنے کے لیے دوسرے ذرائع دوائی استعمال کی جا سکتی ہے کہ اگر ہارمون جو ہے نا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اگر کوئی دوائی ہوتی ہے یہ دوسری چیز جو مساج کرنے کی ہوتی ہے جیسا کہ انڈے وغیرہ کا تیل ہوتا ہے میڈیکل پر ملتا ہے لوگ اس بارے میں استعمال اس کو اس مرض میں کرتے ہیں اگر بال کہیں نہیں ہوتے تو کسی ڈاکٹر یا حکیم کے مشورے سے وہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے چاہے وہ کھانے پینے کی ہو یا لگانے کی ہو اس میں کوئی دکت نہیں ہے اگر اس سے بال آ جائے پورے ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے باقی بال کٹوانے نہیں سکتے خالی گال کے اوپر اس طرح چلوانے کی جہاں تک بات ہے تو وہ کرانے میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی موسیقی